موسیقی ہائے بچوں کیسے ہو کلاس فیفت ہم پڑھ رہے ہیں آپ کا میت کا یونٹ آپ کا مالٹی پلائی فیکٹرز مالٹی پلائی ٹھیک ہے اس کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا تھوڑا پہلے والی ویڈیو میں پرائیم نمبر کے بار میں بتایا تھا آج ہم دیکھیں گے کمپوزیٹ نمبر کیا ہوتا ہے پرائیم نمبر کی کچھ اگزمپلز ہیں ایچ ون آف دا نمبر 2 3 5 7 11 13 17 19 is a پرائیم نمبر مطلب جو نمبر کسی سے فیکٹر نہیں ہوتا مالٹی پلائی نہیں ہوتا ہے وہ یا تو ون سے ہوتا ہے یا پھر by self itself مطلب اسی نمبر سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائیم نمبر آج ہم دیکھیں کہ کمپوزیٹ نمبر کیا ہوتا ہے the numbers having more than two different factors مطلب دو سے زیادہ جس کے الگ الگ factors ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیٹ نمبر اگزمپل دیکھیں گے the factor of four are اگر چار کے ہم factors بنائیں گے تو کیا آئے گا one two and four ٹھیک ہے ایک دو اور چار factors ہیں کس کے چار کے دس four has three different factors اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چار کے تین الگ الگ factors ہیں so four is a composite number اس لئے ہم کہیں گے جو چار ہے چار ایک composite similarly each of the number six eight nine ten twelve fourteen fifteen sixteen eighteen etc is a composite number ان سب کو ہم composite number کہیں گے کیونکہ ان کے دو سے زیادہ factors بنتے ہیں different الگ الگ clearly one has only one factor ایک کا جو ہے ایک ہی factor ہے namely itself اور وہ خود ہوتا ہے اس لئے کیا ہے that one is neither prime nor composite اس لئے ہم کہتے ہیں جو one ہے نہ یہ prime number ہے اور نہ composite number ہے تو میں نے آپ کو آج composite number کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے آپ نے اس کو آچھے سے تھوڑا اس کی definition یاد کرنی ہے تھوڑا سمجھنا example کو دیکھ کے ٹھیک ہے اس کا homework بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے